دوزگار بول کلاب آزاد ہے تیرے میں آبسار شرما نہ کوئی طاقت نہ کوئی عدعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہے تیرے آج سنسٹ کا شیط کالین ستر شروع ہوا ہے دوستوں وپکش نے یہ وعدہ کیا ہے کہ چناو آیوک کے دروپیوگ اور جانچ ایڈنسیز جس طرح سے وپکش کو ختم کرتی جارہی ہیں اس پر وہ پردھان منتری ناریندر موڈی کو گھیریں گے آج ستر کے شروع ہونے سے پہلے پردھان منتری ناریندر موڈی پترکاروں سے روبرو ہوتے ہیں دوستوں مگر پترکاروں کی کائرتہ دیکھئے پردھان منتری ناریندر موڈی آٹھ منٹ تک بولتے ہیں مگر اس کے بعد پترکاروں میں اتنی سی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پترکار پردھان منتری ناریندر موڈی سے ایک سوال پوچھ چکے جی ہاں آج دیش کے سامنے اتنے جھولنت مددیں ہیں مگر ان کائروں میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ وہ پردھان منتری ناریندر موڈی سے سوال پوچھ سکیں پردھان منتری ان کی طرف دیکھ کے مسکرا کر نکل جاتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اس گیارہ بارہ سیکنڈ کے منظر کو دیکھئے پردھان منتری جب اپنا بھاشن آٹھ منٹ کا لمبا بھاشن ختم کرتے ہیں مسکراتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور ہمارے کائر گودی میڈیا پترکار انہیں بس دیکھتے رہ جاتے ہیں دیکھئے یہ گیارہ سیکنڈ کا ویڈیو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا پترکاروں کو پردھان منتری سے کچھ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے دبنگ کے طور پر کام کر رہی ہیں اس پر سوال اٹھانا چاہتی ہے کیا پردھان منتری نریندر موڈی سے ان مددوں پر سوال نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لوگ سوال کیوں نہیں کرتے ہیں ایک تو ظاہر سی بات ہے ڈرپوک ہیں ڈرے ہوئے ہیں پردھان منتری سے کون سوال کھڑا کرے کسی کی نوکری چلی جائے گی پردھان منتری کاریالے میں وہ ایک جوشی جی بیٹھتے ہیں جن کا ایک ایک چیز پر نگاہ ہوتی ہے مگر دوستو میں آپ کے سامنے پرائیم ٹائم کرنے والی پرائیم ٹائم پر نیوز پڑھنے والی ایک پترکار کا ٹویٹ ایک بیان دکھانا چاہتا ہوں اس بیان سے آپ کافی حد تک سمجھ جائیں گے کہ پترکار دراصل پردھان منتری نریندر موڈی سے سوال کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کے سکرینز پر دیکھئے اتفاقین یہ وہی پترکار ہیں جنہوں نے پردھان منتری کا انٹریو کیا تھا اور کہا تھا آپ کون سا ٹونک پیتے ہیں موڈی جی تو دیکھئے کیا کہہ رہی ہیں دو ہزار چودہ کے بعد سے ایک وشیش قسم کی پراجاتی کا اوبھار ہوا ہے کنٹھت جیوی پہلی بات میری بہن کنٹھت جیوی کچھ نہیں ہوتا ہے کنٹھا جیوی ہوتا ہے سنیے کیا کہہ رہی ہیں دو ہزار چودہ کے بعد ایک وشیش قسم کی پراجاتی کا اوبھار ہوا ہے کنٹھت جیوی جو اسی کنٹھا میں تباہ ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ ایک شخص بڑھا تو بڑھا کیسے چلا تو چلا کیسے جنتہ کے دل میں بسا تو بسا کیسے لوگوں کو اس سے محبت ہوئی تو ہوئی کیسے اسا نہ بن پانے کی کنٹھا سانتو نہ کنٹھت جیویوں پہلی بات بھاشا پر ذرا غور کیجے محنت کیجے کنٹھت جیوی نہیں ہوتا کنٹھا جیوی ہوتا ہے نمبر ایک نمبر دو اگر آپ نے اس بیان پر غور کیا ہوگا تو مہترمہ یہ بتلانے کا پریاس کر رہی ہیں کہ پردھان منتری ناریندر مودی سے جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ ان سے ایرشہ کرتے ہیں جلن کرتے ہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مجھ میں اور پردھان منتری میں کیسی جلن ہو سکتی ہے میں ایک پترکار ہوں جو ستہ میں جو بھی بیٹھتا ہے اس سے سوال کرتا ہوں رویش کمار اور پردھان منتری مودی میں کیا جلن ہو سکتی ہے کیا ہم میں آپس میں کوئی کامپیٹیشن چل رہا ہے کیا مجھ میں اور پردھان منتری ناریندر مودی میں کوئی پرتسپردھا چل رہی ہے کہ وہ آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گیا تو اس لیے مجھے جلن ہوگی آج کی تاریخ میں دکت کیا ہے دوستو میڈیا خود پردھان منتری کو پیڑت کے طور پر پیش کرتا ہے ان کے لیے وکٹم کارڈ کھلتا ہے اس لیے پردھان منتری شناوی رالی میں کہتے ہیں کہ مجھے دو دو کلو گالیاں روز پڑتی ہیں مودی میڈیا کو قائدے سے ان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی پردھان منتری جی آپ تو ہر منچ پر چھائے رہتے ہیں من کی بات سے لے کر نیوز چینل سے لے کر اور سب سے بڑی بات آپ کی اپنی ایجنسیز جس طرح سے آپ کے آلوچکوں کا صفایہ کر رہی ہے دو دو تین تین سال سے لوگ جیل میں سڑ رہے ہیں مر چکے ہیں اناب شناب کیسز ان پر ہیں بعد میں لمبی جدو جہد کے بعد وہ رہا ہو جاتے ہیں قائدے سے اگر پردھان منتری کہتے ہیں کہ مجھے دو تین کلو گالیاں پڑ رہی ہیں تو پترکاروں سے پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں تو آپ بھی تو لوگ کو جیل میں ڈال رہے ہیں ای ڈی کی ریڈ مروا رہے ہیں تو جب پترکار ہی انہیں پیڑت انہیں وکٹم بتائے گا یہ کہے گا کہ لوگ ان سے جلتے ہیں جو پترکار ان سے سوال کرتے ہیں وہ جلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پردھان منتری سے سوال کہاں ہوگا دوستو جیسے کہ میں آپ کو لگاتار بتا رہا ہوں کہ سنسط کے اس شیطکالین ستر میں کئی مددوں پر پردھان منتری گھرنے جا رہے ہیں سب سے پہلا چناو آیوک کا دروپیوگ اتفاقا جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں دوستو چناو آیوک کی نشپکشتہ پر پانچ ججوں کی گھنڈ پیٹ میں سنوائی ہوئی اور فیصلہ جو ہے وہ سرکشت رکھ لیا گیا ہے اس بحث کے دوران سپریم کورٹ نے چناو آیوک پر کئی تلخ ٹپپنیاں کی کئی کڑی ٹپپنیاں کی پہلی بات انہوں نے کہا کہ آپ اگر پردھان منتری پر بھی کوئی آروپ لگے تو کیا پردھان منتری پر ایکشن لینے کی آپ میں ہمت ہوگی دوسری بات یہ بھی کہا کہ چناو آیوک ستہ پکش کی کٹ پتلی نہ بنے تیسری بات ٹین سیشن کی یاد دلائے گئی ٹین سیشن کی یاد دلائے گئی اور کہا گیا کہ یہ وہ مکھی چناو آیوکت تھا جس نے اس وقت ستہ میں بیٹھے لوگوں سے سوال کیا انہیں ان پر ایک طرح سے ایکشن لیا اور بات یہاں نہیں رکھی میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا چناو آیوکت ارن گویل کی نیوکتی جب سپریم کورٹ میں اس مددے کو لے کر بحث چل رہی تھی تو چور دروازے سے ان کی نیوکتی کر دی جاتی ہے یہ مددہ سپریم کورٹ میں بھی اٹھتا ہے کہ آخری کیوں ہوا کس لیے ہوا اس لیے شناو آیوک کی نشپکشتہ پر جو ہے وپکش انہیں گھرنے جا رہا ہے اور اس کی دھیروں مثالیں ہیں تصویریں دکھانا چاہوں گا آپ کو پردھان منتری ایندہ باد میں ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اور اس سے پہلے ڈھائی گھنڈے کا یہ روڈ شو ہوتا ہے ساف طور پر شناو آیوک کے آچار سہیتا کی دھجیاں اڑائے گئیں مگر شناو آیوک پوری طرح سے خاموش بچوں کا درپیوگ یاد کیجئے اس ویڈیو کو پردھان منتری ایک بچی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بچی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ووٹ کی اپیل کر رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا بھارت جوڑو یاترہ جو راحل گاندی کے مطابق غیر راجنیتک ہے اس کو لے کر باقاعدہ کانگریس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں شکایت کی جاتی ہے ناشنل کمیشن فور چائل رائٹس پروٹیکشن کے جو مکھیاں ہیں پریانک کنونگو جو کی آر ایسی سے جڑے ہوئے تھے وہ باقاعدہ نوٹس بھیجتے ہیں شناو آیوک میں شکایت کرتے ہیں کانگریس کو جا کر حاضری دینی پڑتی ہے ایک ایسی یاترہ جو بقول راحل گاندی غیر راجنیتک ہے تو میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب راحل گاندی سے پوچھتا چھوئی تو پردھان منتری نریندر وہی سے کیوں نہیں یہی نہیں چوناؤ آیوک کی دشا نردیش کی دھجیاں ایک اور موقع پر اڑائے گئی تھیں جب پردھان منتری نے اپنے ایک بھاشن میں ایک دھرم وشیش کو آتنک وادیوں سے جوڑ دیا ہمیشہ کھلیں ہم دو ہزار دو کی دھمکی دیتے ہیں مگر چوناؤ آیوک پوری طرح سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے دوسرا مدہ جو اس سنست کی شیطکالین سطر میں اٹھائے جانے والا ہے وہ ہے جانچ ایجنسیز کی دروپیوگ یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ ایڈی جو ہے وہ کاروائی کس پہ کرتا ہے وہ کاروائی صرف وپکش اور ان سے جڑے نیتاؤں پر کرتا ہے انل دیشمک ایڈی نواب ملک ایڈی کے چلتے جیل میں ستیندر جین جیل میں اور یہی نہیں صدیق کپن جنہیں آتنکواد کی دھاراؤں میں ایک سال سے زیادہ بند کر دیا گیا تھا دو سال سے زیادہ بند کر دیا گیا تھا اور انہیں بیل مل گئی تھی مگر اب ایڈی نے ان پر کیس کر دیا اور صدیق کپن اب بھی جیل میں یعنی کہ ایڈی ان کے پاس ایک ایسا ہتھیار بن گیا ہے کہ جو بھی کوئی ان سے سوال کرے اسے پریشان کیا جائے میں آج جس من سے آپ سے بات کر رہا ہوں یا نہ بھولیں کہ نیوز کلک پر ایک سو چودہ گھنٹے تک ریڈ چلی تھی جی ہاں گناہ گناہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے کسانوں کے بدھے اٹھائے تھے ہم نے ونشتوں کے بدھے اٹھائے تھے ہم نے ان لوگوں کے بدھے اٹھائے تھے جنہیں ان کا پالتو میڈیا دیش دروہی بتا رہا تھا جبکہ وہ دیش دروہی نہیں تھے وہ صرف آندولن کر رہے تھے شاہے وہ کسان ہو شاہے شاہین باغ میں رہنی والی دادیاں اور بچیاں گناہ صرف اتنا تھا نیوز کلک کا اس لیے وپکش جو ہے وہ جانچ ایجنسیز کے دروپیوگ پر مددہ اٹھا رہی ہے اور آج جب پردھان منتری نریند موڈی پترکاروں سے روبرو ہوئے تو کہیں نہ کہیں سنسد میں جو بادھت ہوتی ہے کاروائی اس کا ٹھیک رہا انہوں نے لگ بگ وپکش کی کندے پر ڈال دیا انہوں نے سہارا کس کا لیا یوہہ سانسدوں کا سنیے انہوں نے کیا کہا پھر میں اس کی جارجہ کرتا ہوں اور اس لیے سدن کا چلنا بہت جروری ہے یہ سبھی دل کے یوہہ سانسدوں کا خاص طور پر سور نکلتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور وپکش کے جو سانسدیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ڈیویٹ میں ہمیں بولنے کا اوسر نہیں ملتا ہے اس کے قارن سدن سگید ہو جاتا ہے اس کے قارن ہو اللہ ہوتا ہے اس کے قارن ہمیں بہت نکشاند ہوتا ہے پردان منتری جب آپ وپکش کے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے جب آپ چور دروازے سے بلوں کو پارت کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے بوال تو ہوگا نا یاد کیجئے آپ نے کسان بلکو کس طرح سے پارت کیا تھا اور پھر جب آپ کی ناک کٹ گئی تھی اور جب آپ کی سرکار نے اسے واپس لیا تھا تب بھی آپ نے اس پہ کوئی چرچہ نہیں کرائی تھی تب بھی آپ نے کس طرح سے اسے واپس بھی لے لیا تھا کیونکہ آپ کو اتر پدیش کے چناب جیتنے تھے تو آپ جب سنسد میں سچارو ڈھنگ سے کاروائی نہیں ہوتی تو اس کا جب دوش آپ ویبکش پر مڑتے یہ بات کسی بھی قیمت پر حضر نہیں ہوتی ہے ہمارے سامنے تک تھے ہیں حقیقت یہ ہے دوستوں کہ یہ میڈیا ان سے کبھی سوال نہیں کرے گا کبھی نہیں سوال کرے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سنسد کی شیط کالین ستر میں ان اہم مددوں پر سوال کیے جائیں گے کیونکہ سوال یہی ہیں ان کے علاوہ کچھ نہیں جانچ ایجنسیز کا درپیوگ اس سے اس دیش کا لوگتنتر خطرے میں ہیں کیونکہ آپ دھیرے دھیرے ویبکش کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں انہیں بلیک میل کر رہے ہیں لوگتنتر کا مزاگ بن گیا ہے دیکھئے نا مہاراشتر میں کیا ہوا قریب آدھا درجن سے زیادہ قریب ایک درجن ویدھائیک جو اس وقت ایک ناشندے کیمپ میں ہیں ان پر ایڈی دبش ڈال رہی تھی پریشان کر رہی تھی کچھ لوگ آف در ریکارڈ بتاتے ہیں جو ایک ناشندے کیمپ کے ہیں کہ کم سے کم ہم اب رات کو چین سے سو پاتے ہیں کیونکہ اب ہمیں ایڈی پریشان نہیں کرتی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جن قریب آدھا درجن یا ایک درجن ویدھائیکوں پر ایڈی کیسز کر رہی تھی وہ کہاں گئے ہر جگہ آپ کو یہی دکھائی دے گا چاہے جھار کھنڈ ہو چاہے چھتیز گڑو ہر جگہ ایڈی کاروائی کر رہی ہے ٹھیک ہے کچھ ماملوں میں اپواد ہو سکتا ہے مسئلن آپ کو یاد ہوگا چیٹر جی صاحب جن کے مطر کے گھر سے کروڑوں روپے ملے تھے پشم منگال میں وہ ایک ماملہ ہے یا پھر سومیا چورہ سیا کا ماملہ چھتیز گڑ میں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے رسوخ سے اپنی طاقت سے پترکاروں کو روند رہی تھی اور پھر ایک خاص گٹ کے ساتھ مل کر گڑ بڑ جھالا چل رہا تھا وہاں پر اگر ایڈی کاروائی کرے تو بات سمجھ آتی ہے مگر آپ بھی دل پر ہاتھ رکھئے اگر یہی سومیا چورہ سیا کسی بھاچپا کی راج میں ہوتی تو کیا اس پر کوئی کاروائی ہوتی نہیں ہوتی اور اسی طرح سے اگر نواب ملک انیل دیش مگ ستین در جین وہ بھاچپا میں شامل ہو جائیں تو کیا ان پر کوئی کاروائی ہوتی کیا سی بی آئی منیس سودیا کے گھر پر ریڈ مارتی اگر منیس سودیا کہتے کہ ٹھیک ہے میں ان ودھائکوں کے ساتھ جو ہے الگ ہو جاتا ہوں عام آدمی پارٹی کھلاوہ کچھ نہیں بہرحال بہت گرم ہونے والا ہے دوستو شید کالین ساتھ کہنے کو شید کالین ہے مگر گریش کالین سے زیادہ گرمی ازبار آپ دیکھنے والے ہیں اور پردھان منتری کو گھرنے کی کوئی کسر وپکش نہیں چھوڑے گی بول کے لاب آزاد ہیں تیرے میں بس اتنائی اویسار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار